کہ تو ہر روز توڑ میرے بابا صاحب کی مورتی میں ہر روز نہیں مورتی بناوں گا جس دن میرے سامنے ہاتھ اٹھائے گا مورتی کو توڑنے کے لیے میرے بابا صاحب کی اس دن وہ تیرا ہاتھ بھی جڑ سے اکھاڑ کے دکھاؤں گا میرے بابا صاحب نے بچایا ہے میرے بھارت کو برنا تیرا گاندی تو لاتھیوں کا لاچار تھا اسی لیے بابا صاحب کے ہاتھوں میں کتاب اور جیب میں پین رکھا تھا تب ہی سے میرے بابا صاحب بھیمرا امبیڈگر کا یہ سماج بھی حکدار تھا اور کسی کے باپ میں دم نہیں تھا سنبیدان لکھنے کا تب ہی تو میرے بابا صاحب بھیمرا امبیڈگر سے لکھوایا ہے کہ روتا بھارت کا ایک بچہ بچہ اگر میرے بابا صاحب بھیمرا امبیڈگر نے اسکول کھول کر نہ پڑھایا ہوتا کیا ہوتا میرے اس بھارت دیش کا اگر میرے بابا صاحب نے چھوہ چھوٹ کو اور جاتیوں میں سے بھید باپ کو نہ مٹایا ہوتا سوک جاتے ہر کسی کے آنسو روتے روتے نہ جانے کتنے مر جاتے بھک مری سے میرے بابا صاحب بھیمرا امبیٹگر وہ انسان تھے جو نکلے تے دھول مٹی سے ناپن اپنے دیا چھوہ چھوٹ کو اور جاتی باد کو بھی جڑ سے ختم کیا کیا ہوتا میرے بھارت دیس کا اگر بابا صاحب بھیمرا امبیٹگر نے یہ سب نہ کیا ہاتھوں سے لکھا اتنے بڑے بھارت دیس کا سنبیدان تو کتنا بڑا سمیں لگایا ہوگا میرے بابا صاحب بھیمرا امبیٹگر کی آنکھیں بھی تو روئی ہوں گی جب ان کے بیٹے راج رتن کی اچانک مرتیو ہوئی ہوگی کہ میں روتا ہوں میرے بابا صاحب کی جب تصویر میرے سامنے آتی ہے ان کی خوبصورت آنکھیں مجھے بس یہ بتاتی ہیں کہ میرے بابا صاحب نے دی ہے بھارت دیس کو کتنی بڑی آزادی یہ مجھے یاد دلاتی ہے ارے نہرو نے تو کھیلا تا کھیل میرے بابا صاحب کا اور گاندی کی ساجاسی ہے کہ میرے بابا صاحب نے کیے ہیں وہ کام جنہیں ہمیسہ یاد رکھے گا ہندوستان سو سے بھی ادھگ دیسوں میں منائی جاتی ہے میرے بابا صاحب کی جنتی کوئی ایسا نہیں ہے مہان انسان کہ نہ ہوا ہے میرے بابا صاحب امبیڑگر جیسا اور نہ کبھی ہو پائے گا یدی بہوجن جاگ جائیں تو جے بھیم کے ساتھ نیلا جھنڈا بھی آسمان میں لہرائے جائے گا کہ میرے بابا صاحب نے لگایا ہے ترنگے میں چرکے کا چند میں یہ کبھی نہیں بھول پاؤں گا دوانے کی کوشش ہوگی مجھے لاکھوں لگوں کی مگر میں کسی ایک سے بھی نہیں دب پاؤں گا کہ میں ہوں بابا صاحب بھیمرا امبیڑگر کا ونسج میں پورے بھارت میں یہ چلاؤں گا آخری شمے میں بھگوان کو یاد نہیں کروں گا میں بابا صاحب بھیمرا امبیڑگر کو یاد کر کے مر جاؤں گا بابا صاحب بھیمرا امبیڑگر نہ ہوتے تو میری ماں مجھے تب بھی جنم دیتی لیکن بابا صاحب بھیمرا امبیڑگر کی بجے سے یہ زندگی ملی ہے بڑھنا یہ زندگی تو جانبروں سے بھی بتر ہوتی کہ میرے بابا صاحب جیسا کوئی انسان نہیں میں سوا سام ان کا نام لیتا رہوں گا اگر بابا صاحب بھیمرا امبیڑگر نہ ہوتے تو یہ دیس بھی نہ ہوتا میں یہ چینک چلا کر کہتا رہوں گا نہ جانے کتنی لڑائیا لڑی ہوں گی میرے بابا صاحب نے اور نہ جانے کتنا بڑا سنگھرش کیا ہوگا تب جا کر جاتیوں میں بھیدواب اور چھوہ چھوٹ کو جڑ سے ختم کیا ہوگا آج بھی ہوتا ہے دلیتوں پر اتیچار بھارت میں لیکن کوئی آنکھیں بند کر کر نکل جاتا ہے تو کوئی کان دبا لیتا ہے کوئی نہیں اٹھاتا آواز چھوہ چھوٹ کے خلاف یہ بھارت میں آج بھی ایسا کیوں ہو جاتا ہے بہو جن سماج کیوں سویا ہوا ہے وہ جاگ کیوں نہیں رہا ہے بابا صاحب بھیمرا امبیٹگر کی آباز کیوں نہیں سن رہا ہے اگر دوستو آپ لوگوں تک بابا صاحب کی آباز پوچھتی ہے تو اپنے آپ کو جگاؤں اور بابا صاحب کے راستے پر چلو جے بھیم جے بھارت موسیقی موسیقی